السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے رزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر دے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے اور یہ خبر جو ہے وہ ترکی کو لے کر ہے اس وقت ترکی ایک کے بعد ایک الحمدللہ کامیابیت درج کرتے ہوئے آگ بڑھتا ہو جا رہا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بدت شامل حال ہے دیکھئے ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوکان انہوں نے اس وقت ایسے ایسے کارنامی انجام دی جس کو دے کر کہ جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں وہ تمام کی تمام چکنچور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر بتانے والا ہوں اور میں دعا کروں گا اور آپ حضرت بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ رجب طیب اردوکان کو دین دگنی اور راج چھوگنی ترقی اتا فرمائے دیکھئے آپ نے سلجوگی سلطنت کے بارے میں تو سنا ہوگا سلجوگی سلطنت جو کہ بہت بڑی تھی بعد میں جب ختم ہو گئی لیکن جتنی بھی ان لوگوں نے جنگیں جیتی تھیں اور جتنے علاقے اپنی قبضے میں لیے تھے وہ تمام کے تمام ڈیوائیڈ ہو گئے وہ تقریباً بیس سے پچیس بلکہ اس سے بھی زیادہ ملک بن چکے ہیں تو اب جو ہے رجب طیب اردوکان نے جاری کیا ہے گریٹر ترکی کا نیا نقشہ سلجوگی سلطنت دوارہ ایک ہزار اکتر تک جیتے گئے سبھی حصوں کو بتایا کہ یہ ترکی کے ہی حصے ہیں لگتر ترکی کے راشت پتی ہر دن سرکیاں بٹو رہے ہیں ہاگیا سوفیا میوزیم کو مسجد میں بدلنے اور اس کے بعد ایک اور عثمانیہ سلطنت کی مسجد کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھولنے اس کے بعد بھو مدی ساغر میں تیل کا پڑا بھنڈار زخیر کھوجنے کے بعد ترکی کے راشت پتی اب سائپرس اور کریٹ دپ میں تیل اور گیس بھنڈار کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں جس سے ترکی اور گریس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں گریس کے ساتھ فرانس یو اے جیسے مضبوط دیش کھڑے ہیں تو وہیں ترکی اکیلا ہی اللہ تبارک ابتالہ کے بھروسے ان تین دیشوں کے سامنے اپنا ساہس کا پریچے دے رہا ہے ترکی کی نظریں اب خلافت عثمانیہ والے دور میں چل رہی ہیں ترکی اب دیش کے بہتر بڑے بدلاؤ کرنے کے ساتھ ہی کئی طرح کی یوجنائیں کو بھولمک سیماوں کی وستار کی کوشش میں لگا ہوا ہے دیکھیں ستلاری جسٹس ڈولمنٹ پارٹی کے سانسد میتین گلونک نے گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کیا ہے جو ترکی کے لال ادوج یعنی لال جھنجے سے دھکا ہوا ہے یہ نقشہ اس سمجھ جاری کیا گیا ہے جب تیل اور گیس کے مدے پر گریس اور ترکی کے بیچ حالات خراب ہو رہے ہیں دوسری اور سیریا کے اب دیل علاقے میں ترکی کے سنائے تینات ہیں ترکی سانسد نے جو نقشہ جاری کیا ہے اس میں اتری یونان کا بڑا بھاگ ایجین ساغر کی قیدیب بلگاریا سائپرس اور آرمینیا کا آدھا بھاگ جرجیا عراق اور اس کے علاوہ سیریا کا بڑا بھاگ شامل ہے ترکی سانسد نے اس نقشہ کو ٹوٹر ہینجل پر ہی جاری نہیں کیا بلکہ ایک ہزار اکتر میں ہونے والے ید میں ترک ویجے کا بھی گرگان کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترکی کی پوری گورنمنٹ ہے ان کی رائے ان کی مرضی کے ساتھ میں یہ ایک نقشہ جاری کیا گا ہے جس میں بہت بڑے بڑے ملک اور بہت بڑے بڑے اہم حصے ترکی کی گورنمنٹ میں شامل کیے گئے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے مطلب یہ ہے کہ اب رجب طبی بردگان اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروس سے تین دیش بلکہ اس سے بھی زیادہ دیشوں سے لڑنے کی طاقت ان کی اندر ہے اور وہ ہمت اور رہنسے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک باتا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَتَوَقَّلْ عَلُّ اللَّهُ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ذلیل نہیں کرتا بلکہ ان کو عزت اتا فرماتا ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سستی نہ کرو قاہلی نہ کرو اور تم ہی کامیاب ہوگے لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ تو اگر اسلام اور ایمان ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر ڈونالڈ ٹرمپ ہو یا پھر دوسرے لوگوں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اسلام کے مجاہدوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رجب طیب اردگان کو باطل طاقتوں اور قوتوں کے سامنے ایسے ہی سینہ سپر ہو کر جنگ لڑنے اور ان تمام کے ہنسلوں کو پست کرنے کی توفیق دا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رات دن خوب ترقیہ محنتیں کامیابی کرنے کی توفیق دا فرمائے دن دوگنی اور رات چھوگنی ترقیہ دا فرمائے یہ ویڈیو آپ خوشی کے ساتھ آگے ضرور پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ